ہائی فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ کیسے اپنے بزنس کا بینر بنا کر اپنے بزنس کا ایڈوٹائزمنٹ کیا جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی اسے آپ پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپلیکیشن کا نام ہے پکسل لیب اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد اس ٹیکس کو ڈیلیٹ کرنا ہے سب سے پہلے کرنے کے بعد تری لائنز کے اوپر کلک کرنا ہے ایمیج سائز کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایمیج سائز 210-297 یہ ایمیج سائز اے فور سائز پیپر کا ایمیج سائز ہے اگر آپ اپنے پوشٹر کا پرنٹ لینا چاہیں تو پرفیکٹ پرنٹ آئے گا اس لیے میں نے یہ سائز چوس کیا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کر کے کلر کے اوپر کلک کرنا ہے پھر سے کلر کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر وائٹ کلر لے لینا ہے اس سے پیچ کلر چینج ہوئی آئے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد شیپ کے اوپر کلک کرنا ہے اور نیچے کر کے یہاں کلر لے لینا ہے اس کے بعد ماسک کو ڈھوننا ہے آپ کو یہاں پر جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماسک لکھا ہوا ہوگا اس کے بعد اسے انیبل کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے صرف آپ کا کام دیکھنا ہے اور سے دیکھئے گا یہ تھوڑا سا مشکل ہے مگر آپ تین چار بار ٹرائے کریں گے تو ضرور یہ کام آپ کر سکتے ہیں یہاں پر میں کس طرح کر رہا ہوں جو تیر کا نشان ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ کو ہٹانا ہے اتنا کرنے کے بعد فرنڈز آپ کو رائٹ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ پر کونے میں دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا کلر بچ چکا ہے اسے بھی ہم لوگ وائٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس سے اس طرح سے کونے میں لکھ جا کر سیٹ کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں آپ خالی غور سے دیکھئے فرنڈز اس طرح سے آپ کو سیٹ کرنا ہے اس طرح سے اس کے بعد فرنڈز اس کو کاپی کر لینا ہے اور اس کا کلر چینج کرنا ہے آپ کو یہاں پر کلک کرنے کے بعد اسے آن کرنا ہے اور اس سے دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کی جانب ہے تو اسے پیچھے کرنا ہے تو بائک کے اوپر کیلک کرنا ہے کرنے کے بعد یہ آٹومٹیکل لپ پیچھے چلے جائے گا اسے پھر سے اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے اس طرح سے سیٹ کرنے کے بعد فرنڈز اس کا کلر آپ کو وائٹ کر لینا ہے کیوں کرنا ہے آپ کو تھوڑی بیر میں پتا چل جائے گا اس کو پھر سے کاپی کر لینا ہے اور اس کا کلر چینج کر دینا ہے جیسے میں یہاں سے کوئی سایک کلر لے لیتا ہوں اس کے بعد یہ اوپر کی جانب ہے تو اسے کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ سمجھ چکے ہوں گے میں نے وائٹ کلر کیوں لیا تھا اس کے بعد اسے اس طرح سے سیٹ کر دینا ہے کرنے کے بعد اس طرح سے فرنڈز آگے پیچھے جو کچھ بھی کرنا پڑے آپ اپنے اکارڈنگلی کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کے بعد فرنڈز آپ کو یہاں پر اپنے بزنس کا نیم لکھنا ہے جیسے میں لکھ دیتا ہوں نیم بزنس کا ہوپ لکھ دیا ہوں فرنڈز ووکے کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کا سائز ہمیں بڑھا کرنا ہے اس طرح سے اس کے بعد اس کا فونٹ چینج کرنا ہے ہمیں میں کوئی سا ایک اپنے مرزے سے فونٹ چوز کر لیتا ہوں اس طرح سے میں نے یہ فونٹ سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد ووکے کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کلر چینج کرنا ہے یہاں پر کلر نظر آ رہا ہوگا فرنڈز اس کے بعد میں یہ کلر لے لیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں اب یہ کلر اس کے بعد یہ سائز تھوڑا کم دکھ رہا ہے فرنڈز اسے تھوڑا سا ہم لوگ بڑھا کر لیتے ہیں اس کا سائز بڑھا کرنا ہے فرنڈز میں تو یہاں پر کلک کر کے اسے ہم لوگ بڑھا کر لیتے ہیں اس طرح سے اس کے بعد آپ کو اور بھی کچھ ٹیکس ایٹ کرنا ہے تو اس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں پر جیسے میں لکھ دیتا ہوں لیپ اینڈ ڈاگنسٹک اس طرح سے آپ کو سیٹ کر لینا ہے کرنے کے بعد فرنڈز آپ کو پھر سے شیف کے اوپر جانا ہے اور وہاں سے ایک لے لینا ہے اس طرح سے اس کے بعد اس کا کلر چینج کر دینا ہے کرنے کے بعد پھر سے آپ کو ماسک ماسک کے اوپر کیلئے کرنا ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر سے آپ کا یہاں سے کام صرف دیکھنا ہے یہاں پر این اور آؤٹ ہے تو آپ این آؤٹ لیجئے گا آؤٹ اس طرح سے آپ کو کرنا ہے خالی آپ دیکھئے گئے اتنا کرنے کے بعد فرنڈز آپ کو رائٹ کے اوپر کلک کر کے اسے نیچے کے جانب سیٹ کر لینا ہے جس طرح سے میں کر رہا ہوں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو سیٹ کر لینا ہے لیفٹ سائیڈ میں تھوڑا سا باری کھوڑیا فرنڈز تھوڑا سا تو اسے بھی ہم لوگ ذرا سا موٹا کر لیں گے تھوڑی دیر میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پہلے سیٹ کر کے ہم لوگ چک کر لیتے ہیں اس طرح سے سیٹ کرنا فرنڈز یہ ہم پر دیکھ سکتے ہیں اسے تھوڑا سا ہم لوگ موٹا کر لیتے ہیں اس طرح سے فرنڈز رائٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد اسے جس طرح سے میں نے پہلے سیٹ کر رہا تھا اسی طرح سے آپ کو سیٹ کر لینا ہے اس طرح سے اس ویڈیو میں مجھے زیادہ تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے فرنڈز صرف زیادہ آپ غور سے دیکھئے گائے سے تب ہی سیکھ پائیں گے اس کے بعد اسے کاپی کرنے کے بعد اس کا کلر آپ کو چینج کر لینا ہے وائٹ کر لینا ہے یہ بھی رکھ سکتا ہے فرنڈز پہلے ہم اسے سیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد وائٹ کریں گے سے ٹو بائک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کرنے کے بعد اسے سیٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ کو سیٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کا کلر وائٹ کر لینا ہے کرنے کے بعد فر سے اسی کو آپ کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد اس کا کلر چینج کر لینا ہے آپ کو کرنے کے بعد پھر اسے ٹو بائک کر دینا ہے اس طرح سے پھر سے آپ کو سیٹ کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد فرینڈز آپ ان تمام میں لوک لگا دیں تاکہ یہ ادھر ادھر نہیں جا سکے گا پوروں میں لوک لگانا ہے آپ کو اس کے بعد اس کے بعد فرینڈز یہاں پر آپ کو ایک ایمیج انپورٹ کرنا ہے لگانا ہے آپ کو تو جیسے میں انپورٹ یہاں پر کلک کرنے کے بعد انپورٹ کے اوپر کلک کرنا ہے کرنے کے بعد یہاں سے میں انپورٹ سیٹ کر لیتا ہوں جو کہ میں نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے آپ اپنے بزنس کے اکارڈنگ وہ ایمیج ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل سے رائٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد کرنے کے بعد فرینڈز اسے یہاں پر سیٹ کرنا ہے اس طرح سے کچھ اس طرح سے دیکھئے فرینڈز اور سے اور یہ اوپر کی جانب ہے تو اسے ٹو بائک کر دیتے ہیں کرنے پر یہ پیچھے چلے جائے گا اس کے بعد فرینڈز یہاں کا کلر اور آپ یہاں کا کلر دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کا فرق نہیں ہونا چاہیے اسی لئے ہم اس میں ایک شیڈو لگائیں گے تو آپ یہاں پر کلک کیجئے یہاں پر شیڈو کے اوپر کلک کرنے کے بعد اسے آن کر دیئے اور اسے اس طرح سے پورا کر دیئے اس کے بعد یہ اپنے اکارڈنگ مطلب جتنا سیٹ ہو سکے اس طرح سے اس طرح سے اس کے بعد یہاں پر کلر وائٹ لے لیں اس طرح سے اس کے بعد فرینڈز اینر شیڈو کو آپ کو ڈھوننا ہے آپ پر اینر شیڈو کے اوپر کلک کرنا ہے کرنے کے بعد اسے آن کرنا ہے اس کے بعد اسے پورا کر دینا ہے اس طرح سے اور اس کو اس طرح سے بڑھا لینا ہے آپ کو جتنا ضرورت ہے اتنا بڑھا لیں اس طرح سے اس کے بعد اس کا کلر وائٹ کر دیں کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ نظر آئے گا اس کے بعد فرینڈز ہمیں یہاں پر ایک اور ایمیج ایڈ کرنا ہے تو ایمپوٹ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کو اس کے بعد میں یہ ایمیج سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ بھی میں نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا کرنے کے بعد فرینڈز اسے بھی میں اس طرح سے یہاں پر سیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد اس میں بھی ہم لوگ شیڈو لگائیں گے تھوڑا سا انیبل کر دینا ہے اور اسے پورا کر دینا ہے اس کے بعد اسے بھی تھوڑا سا لے لینا ہے ادھر سے اور ادھر سے بھی تھوڑا سا لے لینا ہے اس کے بعد نیلا کلر لینا ہے جو یہاں پر کلر ہے وہ بھی کلر یہاں پر جو بلاک ہے وہاں پر کرنا ہے آپ کو تو میں یہ کلر لے لیتا ہوں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں فرینڈز اس کے بعد اس میں شیڈو لگائیں گے ابھی جو ہم نے لگایا وہ انر شیڈو تھا یہ آؤٹسائیڈ شیڈو ہے اس کا بھی کلر چینج کرنا ہے ہمیں تو کلر لے لیتے ہیں وہی اس کے بعد ہمیں یہاں پر اڈریس ٹائپ کرنا ہے جیسے آپ کا بزنس ہے تو وہ بزنس کا اڈریس آپ کو یہاں پر اور یہاں پر میٹر ٹائپ کرنا ہے تو میں نے بزنس اڈریس ٹائپ کر دیا ہے اس کے بعد اس کا کلر کر لینا ہے اور اسے بولڈ کر لینا ہے تاکہ یہ بڑا بڑا نظر آئے تو میں کر لیتا ہوں بولڈ اس کے بعد فرینڈز یہاں پر آپ کو جو بزنس کی فیسلیٹیز ہیں وہ یہاں پر ٹائپ کرنا ہے تو میں نے ٹائپ کر دیا ہے کچھ ورٹس اسے ہم لوگ ایڈیٹ کر لیتے ہیں اس کا ٹیکس تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کلک کر کے اس کو بولڈ کر لیتے ہیں اور اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں کلر یہاں پر ہے وہی کلر لیجئے گا تاکہ بیشٹ لگے گا پوشٹر میں اتنا کرنے کے بعد اس طرح سے ہوم سرویس میں نے ٹائپ کیا ہے اسے بھی ہم لوگ ڈیزائن کر دیں گے تھوڑا سا پہلے تو ہم اس کا فونٹ چینج کر دیتے ہیں جیسے میں کوئی سا ایک فونٹ لے لیتا ہوں جیسے میں نے یہ فونٹ سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر بیگرانڈ کا میں نے آن کر دیا ہے کرنے کے بعد کوئی سا ایک کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے میں یہ کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں کرنے کے بعد یہاں سے جو نیچے آپ کو جانا ہے لیفٹ دکھا ہوا لیفٹ پیڈنگ اس کے بعد رائٹ پیڈنگ اسے بھی آپ جتنا ضرورت ہے اس کے حساب سے سیٹ کر لیں کرنے کے بعد اس کا کلر جو ٹیکس کا کلر ہے اسے وائٹ کرنا ہے آپ کو تاکہ خوبصورت لگے تو میں اسے وائٹ کر لیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اتنا کرنے کے بعد اس کے بعد میں کچھ اور میٹر ٹائپ کرتا ہوں میں خالی ایک میٹر ٹائپ کروں گا اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ٹائپ کیا اسے ڈیزائن کرنے کے بعد میں پورا ٹائپ کر دوں گا اس طرح سے آپ کو ڈیزائن کرنا ہے اسے اس کا تھوڑا سا سائز چھوٹا کرنا ہے کرنے کے بعد اسے ہم بولڈ کر لیتا ہے پہلے اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں اس کا کلر میں یہ رکھ لوں گا یہاں پر جو کلر ہے وہی کلر لینا ہے آپ کو یہاں پر بھی تو میں اس کا کلر یہ رکھ لیتا ہوں اس کے بعد میں اسے بولڈ کر دیتا ہوں یہاں پر کلک کر کے اس کے بعد اسے آپ کو چھوٹا کسا کر لینا ہے اس طرح سے کچھ اس کے بعد آپ اس کا بلیک کلر بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں اسے سیٹ کر لیا ہوں اس کے بعد اس کا کلر چینج کر دیتا ہے بلاگ کر دیتا ہے اسے اتنا کرنے کے بعد میں پورا میٹ ایف ٹیپ کر دیتا ہوں جو جو ہے میرے بزنس کی فیسلیٹیز دیکھیں فرنس میں نے پورا ٹائپ کر دیا اس کے بعد میں اس میں اور ایک ایمیج لگاؤں گا 20% آفر کا ایمپورٹ میں کلک کرنے کے بعد یہ میں نے سیلکٹ کر لیا اس کے بعد اسے اس طرح سے سیٹ کر دینا ہے کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں فرنس پوسٹر کا لک اس کے بعد اسے ہمیں سیو کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے سیو ایمیج کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آلٹرا کے اوپر کلک کر کے سیو ٹو گیلیری کے اوپر کلک کرنا ہے اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں